ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تفصیلن آیا ہے لیکن آپ کی وفات اور تدفین کے حوالے سے قرآن مجید میں واضح ذکر موجود نہیں ہے جبکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو درائے نیل میں دفن کیا گیا تھا اب سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو درائے نیل میں آخر کیوں دفن کیا گیا اور کیا اب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک درائے نیل میں ہی ہے یا پھر ان کا مقبرہ کسی زمینی ٹکڑے پر موجود ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو چلیے دوستو چلتے ہیں آج کے اس موضوع کی جانب معزز دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کموں بیش دو ہزار سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور جنرل اور قدر نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 73 سال تھی حضرت یوسف علیہ السلام کا نصب نامہ کچھ یوں ہے یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن عساق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام آپ کی والدہ ماجدہ کا نام رحیل بنت لابان تھا والدین کو آپ سے بے پناہ محبت تھی نورِ نبوت کی چمک اوائل عمر سے ہی آپ کی پیشانی سے جھلگ رہی تھی آپ کا حسن و جمال اسی نورِ نبوت کا عقص تھا آپ کی دماغی اور فطری استطاعت دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں نمائی اور ممتاز تھی حسن و جمال اور خدادہ صلاحیتوں کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کی توجہ کا مرکز ہونے کی بینہ پر آپ علیہ السلام کے ستیلے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے قرآن حکیم میں ایک مکمل صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نامِ گرامی سے منصوب ہے جس میں آپ کے حالاتِ زندگی کا تذکرہ ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید فرقانِ حمید میں احسن و القصص کہا گیا ہے یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب سے شروع ہوتا ہے ناظرین اگر بات کی جائے آپ کے قصے سے ہٹ کر آپ علیہ السلام کی وفات کی تو آپ کی وفات کے بعد آپ کے مقامِ دفن میں اکفلاف پایا جاتا ہے آپ کی وفات کے وقت ہر محلے والے حصولِ برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں دفن کرنے پر اسرار کرنے لگے آخر اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کو بیچ دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریائے کا پانی آپ کی قبرِ مبارک کو چھوٹا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کے فیوز و برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں چنانچہ آپ علیہ السلام کو سنگ مربر کے ایک خوبصورت صندوق میں دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا یہاں تک کہ چار سو برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت شریف کو دریائے سے نکال کر آپ علیہ السلام کے ابو اجداد کی قبروں کے پاس ملکِ شام میں دفن فرمایا باوقتِ وفات آپ علیہ السلام کی عمر مبارک ایک سو بیس برس کی تھی اور آپ کے والدِ محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے سات سو اکتالیس برس کی عمر پائی آپ کے دادا حضرت عساق علیہ السلام کی عمر مبارک ایک سو اسی سال کی ہوئی اسی طرح آپ کے پر دادا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک پانچ سو اکتال سال کی ہوئی ناظرین اگرامی یہاں آپ سے ایک حدیث مبارکہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عرابی کے ہاں مہمان ہوئے اس نے آپ کی بڑی خاطر توازو کی واپسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا کچھ دنوں بعد عرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے پہنچ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ چاہیے اس نے کہا کہ ہاں ایک اوٹنی دیجئے اور ایک بکری دیجئے جو دودھ دیتی ہو آپ نے فرمایا کہ افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑیہ جیسا سوال نہ کیا صحابہ اگرام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسرائیل کی بڑیہ کا کیا واقعہ ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے ہزار کوشش کی لیکن راستہ نہ ملا آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ یہ کیا اندھیر ہے تو علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے اہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے جلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت گیا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے ایک بڑیہ کے سوا اور کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک سے واقع نہیں ہے حضرت موسیٰ نے اس بڑیہ کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا دے بڑیہ نے کہا کہ ہاں ضرور دکھلا دوں گی لیکن پہلے اپنا حق لے لوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تُو کیا چاہتی ہے اس بڑھیا نے جواب دیا کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ مجسر ہو اسی وقت وہی آئی کہ اس کی بات مان لو اس کی شرط منظور کر لو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اب وہ بڑھیا آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا جب پانی نکالا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو بڑھیا کہنے لگی کہ آپ زمین کو کھودنا شروع کر دو جیسے ہی زمین کو کھودنا شروع کیا تو قبر مبارک ظاہر ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تابوت اپنے ساتھ رکھ لیا اور اب چلنے لگے تو راستہ بھی صاف نظر آنے لگا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لاؤلشکر کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ گئے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمنٹس کے صورت میں اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت حیاء رکھئے گا اللہ حافظ